السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واشحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد میں زینب انفال مانی آج میں آپ تمام سامعین کو نبی کی معرفت کے بارے میں بتا رہی ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المتلب بن حاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے اور قریش عرب کا ایک شریف اور معزز خاندان ہے اور عرب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تیسرت سال تھی چالیس سال نبوت سے پہلے کی زندگی اور تئیس سال نبوت کی زندگی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور سب سے پہلے یہ وحی نازل فرمائی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاخرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سورة العلق آیت نمبر ایک سے پانچ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لو تھرے سے پیدا کیا پڑھو اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا اور جب سورة المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا لوگوں کو توحید کی طرف بلانا اور شرک سے ڈرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی سورة المدثر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا حکم دیا ہے یا ایوہ المدثر قم فاؤذر و ربک فکبر و ثیابک فطحیر سورة المدثر آیت نمبر ایک سے ساتھ اے کپڑا اورنے والے اٹھو شرک سے ڈراؤ اور توحید کے ذریعے اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو ناپاکی کو چھوڑ دو اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرو اور اپنے رب کے لئے سبر کرو و ثیابک فطحیر اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو یعنی کپڑوں کے ساتھ اپنے اعمال کو بھی شرک سے پاک رکھو و الرجز فہجر ناپاکی کو چھوڑ دو یعنی شرک اور مشٹکوں سے برات اور بیزاری کا اظہار کرو و الرجز کا معنی ہے گندگی اور ناپاکی اس سے مراد شرک ہے اس لیے کہ شرک گندہ اور ناپاک عمل ہے اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور اپنی مفید رائے کمنٹ کر ذریعے دیں موسیقی